سماجی رابطے کے سائٹس پر دھوم مچانے والے چائے والے کو بھارتی لڑکیوں نے دنیا کا حسین ترین مرد قرار دیا ہے نوجوان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے بلخصوص بھارتی خاتین میں اس نوجوان نے بے پناہ پاکبولیت حاصل کر لی نیلی آنکھیں گوری رنگت اور سنجیدہ مزار یہ ہے شہر اقتدار اسلامباد کا ایک چائے والا عرشد دھان راتوں اور رات سوشل میڈیا پر ہیرو بن گیا اور ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے چائے والے کی خوبصورتی کے چرچے نہ صرف پاکستان میں ہوئے بلکہ سرحت پار بھی دھوم مچ گئی سوشل میڈیا پر اسلامباد کے ایک نوجوان چائے والے کی تصویر شیئر کی گئی جسے دیکھتے ہی سوشل میڈیا سارفین نے اسے مادل اور ادھاکار بننے کے مشورے دینا شروع کر دیئے عرشد دھان کی تصویر پر دلچسپ تفسروں سے سوشل میڈیا سارفین کی اس تصویر میں دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر بھارتی سارفین اس تصویر پر تفسرے کرتے ہوئے چائے والے کا موازنہ بھارتی ادھاکاروں سے کرتے نظر آ رہے ہیں ایک سارف نے چائے والا کی تصویر کا موازنہ رمبیر کپور سے کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی بھی پاکستانی حسن سے مقابلہ نہیں کر سکتا ایک سارف کہتے ہیں کہ چائے والا انڈین لڑکیوں پر پاکستان کی طرف سے سرجیکل سٹرائک ہے ہمیں اس کا مطبادل ہتھیار لانا ہوگا ایک سارف نے کافی وید کرن کے میں اسپان کرن جوہر کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی چائے والا انڈین کافی والے سے بہت بہتر ہے لیکن ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں اسلامباد کا چائے والا گھنٹوں میں امیر سیلیبرٹی بن گیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ نیلی آنکھوں والا بھورے بالوں والا عرشت خان جس کا نام ہے خوب چرچے ہیں لیکن دنیا بھر کی کڑیوں کی نبیہ نیندے اڑا دی ہیں اور کڑیوں کی نیندے اڑانے والا عرشت چھرما کر یا گھبرا کر اپنی دکان ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے اور اس کے باوجود چاہنے والوں تو اس کی دکان کے باہر خاصا رش پایا جاتا ہے انفراجہ دکان کے باہر موجود ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر کتنی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں جی بالکل اس وقت میں اسلامباد میں اتوار بزار میں موجود ہوں اور جیسے کہ یہاں پر جو چائے والا تھا عرشت خان اس کا نام ہے نیلی نیلی اس کی آنکھیں ہیں اور اس کی چائے جو ہے وہ یہاں پر وہ بناتا تھا کھوکا تھا اس کا لیکن کل سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے اس کی پکچر فیس بک پہ اور پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے اس کے مدہ بہت زیادہ ہے قسمت جاگ اٹھی ہے اور ان کی نیلی نیلی آنکھوں نے کمال کر دیا اس پر ان کے فینز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور کیا بولنا چاہوگے جی اب کیا بولنا چاہوگے آپ یہاں پر آئے ہو ارشد خان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ یہاں سے غائب ہو چکا ہے تو کب تک یہاں پر کھڑے رہو گے اور اس کا انتظار کرتے رہو گے جب تک وہ نہیں آتا ہم اسی وقت تک یہاں پر اس کا انتظار کریں گے تو کبھی اس کے ہاتھ کی چائے پیئے تم لوگوں نے نہیں ہم نے نہیں پیئے مگر ابھی جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اس کے ہاتھ کی چائے بھی جو ہے نہ پی لیں گے کیس طرح امتہ مطلب ہے فینس کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا ہم لوگ یہاں پر اس کا انتظار کرتے رہیں گے اور ارشد خان جو ہے وہ فیس بک پر سوشل جو ہے جتنی بھی ساری نیٹ ورکیں میں وہاں پر بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے جی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکی بھی چاہنے والے ہیں ارشد خان کے یہاں پر وقت ہوئے گریکہ ہمارے ساتھ رہیے